سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فون بڈی کے ساتھ انہوں نے بچ processes ۔ فرن بڑیوں میں تصمیت طرح ۔ یعنی طرح سے بہتیں بچے یہ سارے تصمیت ہونے سارےанные six وقت آپ کو کنٹ لیا دولیات فرن بڑی blinded برونکیٹس کہتے ہیں اور یہ امیجنسی ہوتی ہے اس کو ریموم کرنا ہے کیونکہ یہ سوال اپ ہو جاتے ہیں سوال اپ ہونے کے بعد جو بعد میں ہے یہ اپسٹرشن کرواتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کامل فونڈ بوڈی ہے انڈیا کے اندر لگے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو یوز کرتے ہوتے ہیں سو یہ آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے آگے رونے کا اپنی اٹھ سار کومن ہے یو ایس سی ان وارٹر پیلنس سیٹ اپنی پمکن سیٹ ان گریز لیکن آپ نے اس کے اندر کے جو ویجی ٹیبل ہوتی ہیں جو سیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ایریٹیٹنگ ٹائپ ہوتے ہیں اور یہ ایمیجنسی ہوتے ہیں یہ آپ کا جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی ہے ہمارا لاس ٹیل میں جو ہے کوششن ہے ایم سی کیوز بھی آیا تھا آگے کلیرینگل فیچرز کیا کہ اس کے ہوتے ہیں ساسی بات ہے اگر پیشنٹ کے جو ہے نہ کوئی ڈسلوچ کھا جائے فورن بوڈی تو فورن سے جو ہے اس کو چوکنگ ہوگی گئی ہوگی اور ویزنگ ہوگی فورن سے جو ہے اس کو ریاکشن آئے گا اگر تو اس کو سپوس کے لیے کوئی جو کوئی فورن بوڈی ہے وہ چھوٹی گئی ہے اتن زیادہ اپسرکشن نہیں ہے تو بیچ میں سیمٹرم بھی آئیں گے لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہے اس جو فورن بوڈی گئی ہوتی ہے اس سے انفلامیشن پرومہ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ جو ہے اس کی افیکٹ آتی ہیں آنگے منہ نے کہا کہ لیرینجل فورن بوڈی ہو سکتی ہے ٹریکل ہو سکتی ہے یا پھر برونکیل ہو سکتی ہے جہاں پہ اگر وہ فورن بوڈی لوچ کی ہے اس کے گورڈن جو ہے اس کی سمٹرمز آئیں گے اگر تو ہے لیرینجل فورن بوڈی ہے ہے اور وہ بہت زیادہ اس نے اپسٹرشن کروا دی تو سرڈن ڈیتھ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر فورن بوڈی جو ہے وہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اور وہ اتنے زیادہ اپسٹرشن کے بارے پارشل اپسٹرشن ہے تو اس سے کیا ہوگی کہ ہوسنے سو بوڈی ہوگی کروپی کف ہوگی ایفونی ہوگا ڈسنی ہوگا بیزنگ ہوگی ہوگی اور اس کے لئے موپروسس وغیرہ ہے وہ میں آواز آ رہی ہوتی ہے آگے بیرانیکل بیرانیکل کے بات کریں تو بنکر جب اس میں انٹر کرتے ہیں کس بیرانیکل کرتے ہیں میلی رائیٹ بیرانیکل کرتے ہیں کیونکہ یہ وائٹر بہت ہوتا ہے اور ملکل ٹریکر کی لومن کے دریکشن میں ہی ہوتا ہے سو وہ بھی ابسٹرشن کروا سکتے ہیں سگمینٹل بیرانیکل کے اندر اور وہاں پر اٹائکٹرس وغیرہ پر بڑیوز کروا سکتا ہے سو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری فلو ایر کی انگرس تو کرے گی مطلب جائے گی تو صحیح لیکن واپسی پر وہ نہیں آئے گی سو اس طرح سے ہم اس کے اندر اسکلٹیٹ کر کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہوتے ہیں سو یہاں پہ وہ آپ پہ ہی لکھا ہے کہ لیرکس کے اندر ہے ٹریکیک اندر ہے بروکا کے اندر ہے سو اسی کے کورڈنگ انہوں نے جو ہے سیمٹم سارے لکھے ہوئے ہیں سو بروکای میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تین چیزیں ہوں گی بروکای میں گیا تو کف ہوگی ٹھیک ہے ویز ہوگی اور ہے نا ایر جو ہے نا وہ انٹر نہیں ہوگی وہ ڈیمنیش انٹر ہوگی اسے کہتے ہیں ایک ٹرائیڈ بہن جیتا ہے اس کو ہم جو ہے ڈیگنوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر سپورٹس کے لیے ایک فون بوڈی گئی ہے اور بعد میں اس کو ریسپ آبسٹرکشن ہوگئی ہے یہ ریسپ آڈیلسٹرس ہوگی ہے تو وہ کیوں ہوگا ہے اس کے لیے اپنے دیکھنا ہے کہ اس کو کسینا ڈیگنوز کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل ہسٹریلی نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ چوکنگ میں ہے تو آپ نے ڈیٹیل ہسٹریلی نہیں ہوتا یہ تب ہوتے جب آپ کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو رول آٹ کرنا ہوتا ہے کہ سپورٹس کریں گے بچہ آیا ہے اور اس کو کچھ اس کو فرد سے چوکنگ ہوئی ہے اور جانا پیرنٹس اس کو لے کے آگئے ہیں لیکن بیچ میں کیا واقع سے سپورٹس ریلیو ہو گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو اس کو انویسٹیگیٹ نہ کریں تو آپ اس بھیج دیں کیونکہ اگر کوئی پینر سے کوئی ویجیٹیبل کوئی ایڈیٹیل سبسٹانس ہے تو کیا ہوگا بعد میں اس پہلے پہنچا گا اس پہلے پہنے کے بعد جو ہے اس کوئی اپسٹریلی کروا سکتے ہیں اس لیے ہم نے پہلے ڈیٹیل ہسٹریلی نہیں ہوتی ہے اور اس کی فیزیکلی ہسٹریلی کرنی ہوتی ہے اگر تو ہم نے اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کفنگ سویزنگ اور ڈیمنیشٹ کنٹری آف ایئر تو نہیں ہے اگر یہ تینوں چیزیں ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی برونکیل جو ہے پارٹ انوالف ہو گیا ہے سو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر سو ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پھر ہم نے اس کی ایکسریلی لازمی کروانا ہے پیشنٹ بھی ٹھیک بھی ہو گیا نا پی بھی اپنے ایکسریلی کروانا ہے پیشنٹ بھی کروانا ہے پسٹریلی ریو بھی کروانا ہے اور اگر کوئی ریڈیو اپیئی سبسٹانس ہے تو وہ مل جائے گا وہاں پر صحیح ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپنے پلین ایکسریلی اور پسٹریلی انٹیریلی اور لیٹل بھی کروانا ہوتا ہے کہ اس کا چیزٹ کروانا ہوتا ہے وہ کیوں کروانا ہے اب اگر فون بوڈی جو ہے آپ کی ٹریک کیا حاصل ہوتا ہے برونکہ ہے اگر ہمارے پاس میڈیا سٹینلی شیفٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میڈیا سٹینلی شیفٹ ہو گیا ہے لنگز تب ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلورسکاپی بھی ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں انسپریشن ایکسپریشن میں کچھ ہیں جس تو نہیں آرہی سو یہ ہم اس طرح سے اس کو ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم ٹیسٹ کروانا ہوتے ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ نیمو میڈا سٹینلیم اور نیمو ترسک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر نومل ہم ایکسرے کروانا ہم چسٹ کا انسپریشن ایکسپریشن کے دوران اس کے علاوہ نیمو نائٹس ہو گیا برونکہائٹسی بھی ٹیگنوز ہو جاتا ہوتا ہے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسرے کروانا ہے انسپریشن ایکسپریشن کے ساتھ آپ نےامیل بiente اور ایکسرے کروانا ہے تعویر اس کو ایکسرے کروانا ہو عایو کیا؟ مائل Paradise میں پھر ب commissionsu کروانا ، مائل کو جان دیکھ سکادی لشو بیانا اگر تھوڑا سا سٹیبل ہے تو فیر ہے نا آپ تھوڑا سا اور کرتے ہیں اگر امیجنسی ہے تو آپ نے اور کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ کے پاس پیشن آیا نا ہے کوئی اگر بندہ آپ کے سامنے ہے اسے میں جنسی ہے فوراں سے جو ہے بولس جو ہے فوڈ کا ہو اس کی گلے میں پھنس کی ایک سانس نہیں گا رہا چونکتا ہے تو آپ نے فوراں سے ہی میلیش مینور پرنا ہوتا ہے یہ آپ کا جانا ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کے ہیں کہ آپ نے پرسن کے بہتر کا جانہا ہے اور اس کی آپ نے اب ڈالنے جو اور سے نہ پڑھنے سو دو تین چار پش کریں گے سو کیا ہوگا جو ہے وہ بہر شوٹ کرے گی اور یہ کے ساتھ ہی آپ کو بڑی لوچ ہوگا وہ بہر چلا جائے گا اس طرح سے جو ہن کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ریش میں وہاں آپ نے تب ہی کرنا ہے جب پیشن کو فل آفٹرٹیکشن ہو جائے اگر پارشل لانکھوس پر سکتا ہے پھر وہ اگر اپنے ہو رہا ہو رہا ہے پھر ہمارے ہمارے سکتا ہے پھر وہ سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں اگر شرشی ہمار چھوکنگ میں میں نہیں ، اپنے ریسپیشن ٹھیک کر لی اس کے بعد انوان کامل کر لی اس کے بعد انوان پر سکتے ہی نینزے کامل کردی اب اپنے سبسٹانس کو باہر نکال دینا ہونکی اصفرات کے پاس مہرینجہ ہے۔ ہونکی ملکسکوپی بھی ایک تکیار سکار کرتے ہیں اگر نمی کیسے ہلا ٹھیک ہے آپ کی انداز کرتے ہیں۔ جو سکار ہمکنا پڑی بھی انداز کرتے ہیں۔ پہلے آپ ٹیکیوز میں کر لیں پھر برونکسکوپی کر لیں پھر تھوڑکٹر میں کر سکتے ہیں برونکوٹ میں کر سکتے ہیں یہاں تک آپ نے اس کی نام لکھنی ہے اگر فونٹ بوڈی کو آپ نے ریموو کرنا ہے تو یہ آپ کا جنب ہو گیا یہ تھیروڈ گلینڈ جو ہے یہ آپ نے نہیں کرنا یہاں سب کچھ بھی نہیں آتا ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس فیگر سے کیا کرنا اس فیگر سے بہت سلیکٹیو کرنا ہے آپ کا آتا کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے یوکی اس میں کچھ نہیں آتا ہوتا بس اپنے کچھ کچھ کرنا ہے کچھ ایم سی کو اس کے لیے کچھ وای واک کے لیے سوپس سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایسو پیگرز میں سے جو ہے نا نورمل جو کانسٹکشنز ہوتی ہیں وہ یاد رکھ نہیں ہے سوپس سے پہلی بات آتا ہے کہ ٹونڈی فائی سنٹی میٹر لونگ ہوتا ہے اور اسٹینڈ کرتا ہے سی سکس سے دیکھر ٹی الیون تک ایک سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اب اس میں تین کانسٹکشنز میں نہیں ہوتی وہ کون سے ہوتی ہے ایٹ دا لیول آف سی سکس جو کے ففٹین سنٹی میٹر ہوتی ہے کہاں سے آپ کے انسائزر تیت سے اور یہ کام پہ ہوتی ہے یہ آپ کی فرنجو ایسو فیجل جنکشن پہ ہوتی ہے پہلی کانسٹکشن یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ جو فون بوڈی ہے وہ یہاں یہاں پہ سٹک کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ کی آتی ہے جہاں پہ یہ کروز کرتی ہے آرچ اوٹا ٹھیک ہے اس پہ جو ہے کانسٹکشن آتی ہوتی ہے اس کی اور وہ کہاں بیٹی ہے آپ کے ٹی فور کے لیول پہ ٹونٹی فائی سینٹی میٹر فان دا انسائزر تیت تھرڈ جو وہ آتی ہے آپ کی جب بھی کروز کرتی ہے ڈائی فرام کو ایر دا لیول آف تی ٹین اور فورٹی سینٹی میٹر فان دا اپر انسائزر یہ تین باتیں آپ نے تین ہی یاد رکھنی ہے اس کے اندر آگے ہم بات کرتی ہے فردر ٹھیک ہے فردر جو ہے اپنے اس میں یہ اویاد کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اپر جو ہے سٹریٹل مسئل ہوتے ہیں میڑل میں جو ہوتی ہے مکسٹ ہوتی ہے لاشت میں جو ہوتے ہیں سموز مسئل ہوتی آپ کو پہلے بھی بتا ہے اس کے بارے میں سو روناسٹ رکیز میں کیا ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پرفوریشن کی کوزز کون کون سے ہوتی ہماری بور ہیو سنٹروم ہے کیا آپ نے اس کے اندر یاد کرنا ہے آگے سائنس سنٹروم سائن کہتے ہیں کیونکہ میری سٹینم کے اندر ایئر چلی جاتی ہے اس کے اندر کی یاد دکھنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں فردر فردر جو ہے آپ کیا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر فردر آپ کے اندر خاص فش امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے اندر ہاں یہ ہے بینائنس ٹکچر آف ایسافیگستی شرکی کوئیس کون کوئیس ہوتی ہیں برنز ہو سکتے ہیں ٹروم ہو سکتے ہیں اس لیشن ہو سکتی ہے کوئی اس لیشن کی وجہ سے سکتے ہیں اس لیشن ہو سکتے ہیں اس کے اندر آ سکتے ہیں اس کے اندر کنٹرکشن آگے آپ کا یو کیو آ رہا ہے یہاں سے ایک یو کیو آیا تھا آپ کا وہی پلمبر ملسن سنڈروم یہ میں پہلے بتا چکی آپ کو پیٹرسن سنڈروم بھی کہتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہوتی وہ فیمیل ہوتی ہے اور فیمیل بھی فورٹی تک کی اچھی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ جس پیجے ہوتا ہے اس کو ایڈیفیشنسی انیمی ہوتا ہے بھولوسائیٹس ہوتا ہے ایمگولس ٹرومیٹیٹس ہوتا ہے کوالو نکی ہوتی ہے ایک لور ہیڈری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کیونکہ سب کچھ ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس ان عورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ویب ہوتی ہے جب ہم بیری سوالوں کرواتے ہیں تو پوسٹ ریجن کے پر ایک ایم ویب ملتی ہے ہوتی ہے اس کے جیسے پرابلم آ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سب اپیتھیلیل فیبروسیس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے سو ان پیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیشن میں پوسٹ ریکل کارس نومر ڈیویلپ کر سکتا ہے بعد میں ٹین پسنٹ چیز ہوتے ہیں اپنے کیسے ٹویٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم ٹویٹ کریں گے اس کے انیمیا کو ٹویٹ کرنا ہے اس کے ہم اس کے اندر میں آخرین بھلے ہو تو ہم کو ٹائٹ کرنا ہے جو کسی دیلیٹ کرتا ہے کے ہم کیوں کیونکہ ہم نے وہ ہوندی پھلے ہی فیبروسی ا brick 잔�۔۔۔ آخوٹ کرنے ہیں ہم نے اس کے اندر ہم نے انیمیا کوٹ کر لیا ہیں ، رانزوں کا grains بن دائری سوٹ امیا پھلا کرنا چلی وجہ کردئے ہیں وہ ہشیاوند وہاں ذائٹ کرنے کے لیے ہیں Areas سوائلو کروا لینا ہے انڈسکوپی کروا لینا ہے بائی اپس سے کروا لینا ہے سی بھی سینی میں کروا کے ہم اسے ڈیاغنوز کر لیتے ہیں یہ آپ کو پوچھا جاتا ہے آپ کا جو ہے وہ آتا ہوتا ہے آگے جو آٹ کرنے کی جو نظرات نہیں ہے یہ آپ کا جو ہے پیسے بھی آگے پیتوں میں دیا وہ ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے نیپلیسنس بھی اس کے اندر امپورٹن نہیں ہے آگے ہم فردر بات کرتے ہیں آپ کی ڈیس فیجر کی میلی جو ہے اپنے کچھ 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 کر لیں وہ بھی آپ کے وائوہ کے لئے پورٹن ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فردر فردر جو ہے آپ کا چپٹر جو ہے فون بڑی والا امپورٹن ہے اس کے اندر اس میں جو ہے امسی کس وغیرہ آ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کونس سی ہوتی ہے تو یہ تک ریکو فرنجل سفنکٹر جو ہے یہاں پر کوئن وغیرہ ہے وہ ہیلڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ یہاں سے اگر فرن بڑی چلی گئے تو انہیں سفنکٹر تل جو ہے وہ ہیلڈ ہو سکتی ہے سو یہ اس کے اندر امپورٹن ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی فرن بڑی چل جاتی ہے اس فیجر کے اندر تو کیا کہ سمٹرم سائیں گے چوکنگ ہوگی گیکنگ ہوگی ڈسکمفرڈ ہوگا ماں پر پیئن ہوگا پیشن کو اور اس کے علاوہ جو ہے فردر ہم دیکھیں ترڈی سفیجیا ہوگا ڈوڑل بھی ہوتا ہے پارشل بھی ہوتا ہے ڈولنگ آسلیو ہوگا رسپری ڈسٹریس ہوگا سبسٹرن اور اپکیسٹرک پین ہوگا اور پارشل آپسٹرشن وغیرہ بھی اس کے اندر ہوگی سائنس کے اندر ہوگی ہمیں تندرنس ملے گی لور پارٹ آف نیک میں اس کے علاوہ پولنگ آسکریشن ہوگی اگر ہم دیکھیں گے لینجرس کوپی سے ہمیں پولنگ آسلیو مل رہے ہوگی اور فرن بوڈی بھی ہمیں بازو کا جو ہے وہ مل سکتی ہے سو ہم اس کو انمیسٹیگیٹ کس طرح کرتے ہیں انمیسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کا ایک سے بہت زیادہ امپورٹن ہے آپ نے پوشنی انٹریو بھی لینا ہوتا ہے اور لیٹل بھی لینا ہوتا ہے پھر اس کے اندر آپ کا ایک امپورٹن ہے ایم سی کوز ہے اگر فرن بوڈی اسو فگرس کے اندر جاتی ہے تو جب ہم پی ایو لیتے ہیں پوشنیٹریو لیتے ہیں تو وہ کورنا پین میں ہوتی ہے اور اگر ہم سائٹ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایج آف ملتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا سامنے سے جیسے فگر سے بلکل اس طرح سے اس طرح جو ہے وہ فلیٹ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم سائٹ سے دیکھیں تو ہمیں جو اسو فگر سے بلکل پتلی سی طرح نظر آ رہی ہوتی ہے سو اگر ہم کوئر سامنے کے طرف سے دیکھیں ہمیں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے فگرس میں ہمیں سائٹ سے دیکھیں کس تو ہمیں صرف اس کا ایج آرہا ہوتا ہے انکوں نے بطایا آپ کا آپ کا اگر ہیں participمات ہاَ ہیں کیوں ہمیں ایج آن ملے گا جبکہ ٹریکیل آپ کے اندر جو ہیں بھیک ملے گا ہے آپ کا سائٹ ہیں کوارن منزل ملتے گا жبک ہیں وہ ملے گا آپ کا ہسو سجه کلے عامل کرنا چ پہ میں بکلیں آپ کتلانوں کا ذا ہوتائے ہیں فونڈ بوڈی اسفیقس کے اندر ہے یا پھر آپ کے ٹریکے کے اندر ہے میلے لیے پوائنٹ دیا ہوتا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریوڈو لوسنڈ فونڈ بوڈی بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم کیسے ڈاگنوس کرتے ہیں تو میلے لیے آپ کے جنب وہ آس پاس ائر ببلز مل جاتے ہیں کیونکہ ائر ببلز جنب وہ ٹرپ کر جاتے ہیں سکتے ہیں اس لئے اگر آپ کو کو فونڈ بوڈی اختیار پر نہیں مل رہی تو آپ نے لازمی روڈ اٹھ کرنا ہے کہ اس میں کوئی فیش بونڈ تو نہیں ہے کوئی پیس اوڈ تو نہیں ہے کیونکہ وہ سارے ریوڈو لوسنڈ ہوتی ہیں بینس ویلو ہم اس کے اندر نہیں کرواتے ہوتے ہیں انڈوسکوپی پروسیز ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیش دے گئے اگر بیٹری کی ہے تو ہم نے لازمی اس کو رموڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے انڈوسکوپی رموڈ کرنا ہے اس کو سمپل سی بات ہے انڈوسکوپی ہمیں انسرٹ کرنا ہے جس میں میں لکھاتا ہے اس میں ریجڈ بھی آتا ہے اور فلیکسبل بھی آ رہا ہوتا ہے اگر انڈوسکوپی سے رموڈ نہیں ہو رہی کوئی فونڈ بوڈی تو ہم نے سروائی کر سکتے ہیں یہ ٹرانس طرح سے اس کے اندر کر سکتے ہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپریشن کب کب کرنا ہے تو ہم نے کہا کرنا ہے کہ جب پیشنٹ کو بہت طرح پین ہو ڈرنسو اور فونڈ بوڈی جو ہے نا وہ کوئی پروڈیس نہیں ہو رہی وہ آگے ہی طرف نہیں جا رہی اگر فونڈ بوڈی کوئی شاپ ہے فونڈ بوڈی جو ہے فائر سنٹی میٹر سے بڑی ہے اور اگر کوئی بیٹری وغیرہ اندر ہے اور بچہ چھوٹا ہے غصہ ہو سکتی ہے یا سپیڑیسٹل ہو سکتی ہے پروریشن ہے سیلولیٹس ہو سکتا ہے پروریشن ہو سکتا ہے چیزفیشن ہو سکتا ہے اور سکتے ہیں اگر سکتے ہیں اگر اپنے پورٹن ہے یہ اندر کو وصل حفظیم بہت ہوتے ہیں جو بہت کامل میں سکتے ہیں مدر ہوشاید پٹیشن مدر اور مرکلی وغیرہ ہوتی ہے کہ جو باز جور گی میں انجدہی گیسل کرواتے ہوتے ہیں پرفوریشن ہو جاتی ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ پرولونگ ہم اس کو رکھ لیے تو کیا کیا کمپیٹیشن سنگی یا کوئی امپورٹن ہے کہ سٹوچر فرمیشن ہو سکتی ہے پرفوریشن ہو سکتی ہے کیونکہ پرفوریشن ہو سکتی ہے اور میڈے سٹائنڈر ہو سکتی ہے اور میڈے سٹائنڈر ہو سکتی ہے سو کہتی ہیں کہ جب اگر پیٹری گئی ہے تو اگر ایک گھنٹہ گزرائے تو وہ ڈیمیج کرے گی مکوزا کو مکوزا کو مکوزا کو ڈیمیج کرے گی اور پرفوریشن ہو سکتی ہے سو ہم نے اس کو ریموو لازمی کرنا ہوتا ہے فوراں سے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے سو آگے انہوں نے دیا ہوئے ہے کہ اگر سٹمک میں ہے تو ہم نے چار سے ساتھ دن کے دیمیان چاہتا ہم نے اس کو بار بار جنائے سر کروا کے دیکھنا ہوتا ہے سو اگر بچہ ہے چھ سال کا اور بیٹری سائز جو ہے 1.5 سنٹی میٹرز یا اس سے زیادہ ہے تو آپ نے لازمی فولو اپ کرنا ہے 48 اوٹس کے تک اگر 48 اوٹس میں بھی وہ جو ہے آگے نہیں گیا وہیں پہ وہیں پڑا ہے تو آپ نے جو ہے انڈسکوپیکلی اس کو ریموو لازمی کرنا ہے اچھا فون بڈی گی ریموو کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی جو ہے نا کونٹر ایڈکیٹوی چیزیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فون بڈی کو فلیس بیلون کیتھڑر سے ریموو نہیں کرنا کیونکہ وہ ایسپیریٹ ہو سکتا ہے فیلنگ سے ٹریک کی طرف پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فون بڈی کو پوش نہیں کرنا پیپین یوز نہیں کرنا کہ وہ جو چیز جو گل سڑ کے باہر نکال ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ اس کو بھی دیجسٹ کر لیتی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی ریلیکسنٹ پر یوز نہیں کرنا جیسے لوگ کو کون یوز کرتے ہیں کچھ لوگ تو ہم نے وہ بھی یوز نہیں کرنا سو یہ بس تھوڑا بہت تھا میں نے کہا کوئی اوورو دے دوں میں سے کہا آپ اس کو ریڈ ایک دفعہ کریں اور پھر چھوڑ دیں یہ اتنا زیدہ اپورٹن نہیں ہے بس آپ کے اس بھی کلی اپورٹن تھا میں نے آپ کو کروا دیا سو ہماری جو ہے وہ ای 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 ڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ آپ کو جو صرف ایک پارٹ رہ گیا وہ رہ گیا آپریٹیو سجری والا سو وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہی کروا دوں گی